دنیا کے بدکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں یہ پاسباں ہمارا بیت اللہ یعنی عرف عام میں جسے ہم خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں مسلمانوں کا محبوب ترین اور مقدس ترین مقام ہے جسے دیکھنے اور جسے چھونے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ پلتی رہتی ہے خانہ کعبہ کی معلوم تاریخ چار سے پانچ ہزار برس پرانی ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اسے بیت اللہ کا نام دیا گیا یہ ایک مستطیل نمہ چہار پہلو ایک کمرے پر مستمل بغیر چھت کے امارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر میں پانچ پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے اور خدا کے گھر کا یہ انداز صدیوں تک رہا بیت اللہ کے چہار پہلو یعنی چار کونوں میں ایک کونہ رکن شامی ایک رکن عراقی ایک رکن حجر اسود ہے جبکہ ایک رکن یمانی خانہ کعبہ کا جنوبی کونہ ہے تواف کرتے ہوئے حجر اسود کی طرح رکن یمانی کا استلام مستحبات تواف میں سے ہے تاہم رکن یمانی کی حد تک استلام سے مراد یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے یا صرف دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے رکن یمانی کو مس کرے اور جب حجوم کی وجہ سے اس کو مس کرنے سے آجز ہو تو اشارے سے اس کا استلام کیا جائے ہر سال نوزلحج کو گلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے اور گلاف کعبہ بھی اس طرح سیا جاتا ہے کہ حجر اسود باب کعبہ اور رکن یمانی تھامپے نہ جائیں بلکہ صاف نظر آتے رہیں خانہ کعبہ کے جنوبی کونے کی دیوار جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو اس میں خاصی بڑی دراد بھی نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کونہ باوجود مرمت کے بار بار پھٹ جاتا ہے اور اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے اور اسے سٹیل کی بڑی بڑی کیلوں اور سیمنٹ وغیرہ سے جوڑنے کی بارہا کوشش بھی کی گئی ہے جب انیس سو چھانوے میں خانہ کعبہ کی آخری بات جدید مشنری اور علات سے تعمیر اور تزین کی گئی تو اس وقت یقیناً رکنے یمانی کی بھی تعمیر اور تزین اور مرمت کی گئی ہوگی تو کیا وجہ ہے کہ یہاں کونے میں چوڑی درادیں پڑ گئیں اور اگر پڑ گئی تھی تو جدید ٹکنالوجی کے باوجود خانہ کعبہ کا یہ کونہ ہمیشہ اسی انداز میں کیوں رہتا ہے کہ گویا اس کی ابھی ابھی مرمت کی گئی ہے اور ہر بار کی طرح جب خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر اور تزین کی گئی تو اس کونے کو اس طرح پارٹ کر دوبارہ باقی تمام کونوں کی طرح سیاہ پتھر سے کیوں نہیں ڈھکا گیا رکنے یمانی کی اگر تصویر اور ویڈیوز دیکھی جائیں تو ان میں رکنے یمانی میں کریک نظر آتے ہیں دیوار وہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے جہاں بڑی بڑی کیلوں سے آپس میں کونے کو جوڑا ہے ایسا رکھتا ہے کہ دیوار کا یہ جوڑ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر ٹوٹ جاتا ہے جس کی دوبارہ مرمت کر دی جاتی ہے اللہ کے گھر کے اس کونے میں آخر کیا ایسی بات پشیدہ ہے کہ لاکھ بار چھپانے سے بھی نہیں چھپتی ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قابا کی تاریخ بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ قابا کا جنوبی کونہ یعنی رکنے یمانی کو بار بار مرمت کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اسی حالت میں کیوں نظر آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ابھی اس کی درادوں کو پارٹنے کی کوشش کی گئی ہے یہ درادی یہ لکیریں کس طرح وجود میں آئیں اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں یہ تمام تفصیلات اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچائیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں خواتین حضرات انٹرنیٹ پر خانہ کعبہ کے بارے میں بے شمار دستاویزی ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں اور اگر ان کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو آپ کو یہ بات حیرت میں ضرور ڈبو دے گی کہ جدید سائنس اور ٹکنالوجی کی دور میں بھی خانہ کعبہ کا جو کونہ ٹوٹا ہوا تھا اس کی درست انداز میں کبھی بھی مرمت نہیں ہو سکی حیرت اس وقت دوچند ہو جاتی ہے جب یوٹیوب پر بھی خانہ کعبہ کی ویڈیوز دیکھی جائیں جن میں رکنے یمانی کی بھی ویڈیوز شامل ہیں اس میں بھی حقیقت میں رکنے یمانی میں کریک ہیں اور دیوار وہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے جسے بڑی بڑی کیلوں سے آپس میں کونے کو جوڑا ہے ایسا لگتا ہے کہ دیوار کا یہ جوڑ کچھ ہی عرصے بعد جڑنے کے پھر ٹوٹ جاتا ہے رکنے یمانی کی مرمت تقام قدیم تاریخ سے جاری ہے اور اب بھی ہوتا رہتا ہے خدا کے گھر کے اس کونے میں آخر کیا ایسی بات پوشیدہ ہے جو لاکھ بار چھپانے سے بھی نہیں چھکتی تاریخ کا مطالعہ جاری رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رکنے یمانی سے متعلق تواریخ میں اور بھی بہت سی باتیں درج ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اس کونے یعنی رکنے یمانی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فنماتے ہیں کہ رکنے یمانی پر دو فرشتے ہیں جو وہاں سے گزرنے والی کی دعا پر آمین کہتے ہیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے رکنے یمانی اور حجرِ اسود دونوں جنت کے دروازے ہیں حالانکہ بظاہر خانہ کعبہ کے اس کونے پر کسی بھی دور میں کوئی دروازہ نہیں رہا ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق اگر رکنے یمانی بھی جنت کا دروازہ ہے تو پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ دروازے کو کون انسان بند کر سکتا ہے رکنے یمانی کی جب بھی مرمت کی گئی تو اسی لیے شاید اس میں کریک آ جاتا ہے خواتین حضرات رکنے یمانی سے متعلق ایک اور اہم واقعہ حجرتِ نبوی سے تئیس برس قبل کا ہے اب باس بن عبد المطلب کا کہنا ہے کہ بروز جمعہ بمطابق تیرا رجب تیس عامل فیل کو میں اور بریدہ بن قانب بنی حاشم اور بنی عبدالعزا کے دیگر افراد کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک فاطمہ بنت عصد خانہ کعبہ کے رکنے یمانی کی طرف آئیں وہ نو مہینے کی حاملہ تھی اور انہیں درد زہ اٹھ رہا تھا وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑی ہوئیں اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اے اللہ میں تجھ پر تیرے نبیوں پر اور تیری طرف سے نازل ہونے والی تمام کتب پر ایمان رکھتی ہوں میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی اور اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ اس گھر کی بنیاد انہوں نے رکھی بس اس گھر اس کے مامار اور اس بچے کو جو میرے شکم میں ہیں اس کی پیدائش کو میرے لیے آسان فرما ابباس بن عبد المطلب اور بریدہ بن قانب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت عصد نے یہ دعا کی تو خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت عصد اندر داخل ہو کر ہماری نظروں سے اوجل ہو گئی ہم نے کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ ہماری کچھ عورتیں ان کے پاس جا سکیں لیکن درے کعبہ نہ کھل سکا اس وقت ہم نے سمجھ لیا کہ یہ عمرِ الٰہی ہے فاطمہ بنت عصد تین دن تک خانہ کعبہ کے اندر ہی رہی اور یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مکہ کے تمام مرد و زن کئی دنوں تک گلی کوچوں میں ہر جگہ اسی بارے میں بات سید کرتے نظر آتے تھے خواتین حضرات رکنے یمانی کے بارے میں پانچویں صدی کے عالم ابن مغازلی اپنی کتاب میں زیدہ بنت قریبہ سے روایت کرتے ہیں کہ تیرہ رجب تیس عام الفیل کو میری ماں امہ امارہ بنت عبادہ سہنے کعبہ میں کچھ عرب عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ابو طالب غمگین حالت میں ان کے پاس سے گزرے تو میری ماں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو طالب آپ کے کیا حال ہیں ابو طالب نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ بنت عصد دردیزہ سے تڑپ رہی ہیں یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ ماتے پر رکھا ہی تھا کہ اچانک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور پوچھا کہ چچا آپ کے کیا حال ہیں ابو طالب نے جواب دیا تو پیغمبر نے ابو طالب کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ بنت عصد کی طرف گئے پھر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ میں چلے گئے اور ایک کونے میں لجا کر فاطمہ بنت عصد کو بٹھا دیا امہ امارہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد فاطمہ بنت عصد نے ایک بچے کو جنم دیا ابو طالب نے اس بچے کا نام علی رکھا اور پیغمبر اسلام انہیں گھر لے کر آئے سامین کرام ہم سب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوسری طرف مورخین اور علماء کا ایک گروپ اس واقعے کی صحت سے انکار بھی کرتا ہے نہجل بلاغہ کے شارح علامہ ابن ابی الحدید اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف ضرور موجود ہے لیکن یہاں ہمارا موضوع یہ بحث نہیں کہ کون مولود کعبہ ہے یہ الگ طویل بحث اور ہمارا موضوع نہیں ہے ہم یہاں پر آپ کو رکنے یمانی کی درانوں کے بارے میں دو مختلف روایات بتا رہے تھے رکنے یمانی کی یہ درانیں ایک ایسا راز ہیں جو شائر تا قیامت ایک راز ہی رہے کہ بیت اللہ کے جنوبی کونے میں یہ درانیں کس طرح وجود میں آئیں یہ زمانے گزرنے کے ساتھ 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 سدیوں پرانی امارت کی دیوار میں درانیں آنے کا ایک فطری عمل تھا یا اس کی وجہ وہ دوسری دو روایات ہیں جو ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائی ہم نے آپ تک یہ حدیث کا مفہوم بھی پچھایا کہ رکنے یمانی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ایک دروازہ قرار دیا تھا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب فرمان رسول آ گیا تو پھر اس دروازے کو بند کیا جا سکے چنانچہ شاید یہی وجہ ہے کہ انگنت بار جب بھی خانہ کعبہ کی تعمیر و تضیین کی گئی تو اس دیوار کی مرمت کے بعد بھی اس کا حال ہمیشہ یہی رہا بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین بھی اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اگر آپ کی نظر سے کوئی تاریخی حوالہ گزرا ہے تو وہ ضرور شیئر کیجئے گا یہی ہم سب کی ہر ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی جس کو بھی اچھی بات ملے تو وہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر آگے پھیلائے دوستو کنسٹرکشن کی دنیا میں جدید ترین ٹیکنالوجیز اور ترقی کے باوجود خانہ کعبہ اور حرم شریف کی جب بھی تعمیر اور تضیین کی گئی ہے تو رکنے یمانی کی دیوار کا اسی حالت میں رہنا ایک پوشیدہ راز سے کم نہیں ہے یہ سوال ہمیشہ ذہنوں میں جنم لیتا رہے گا کہ جب کنسٹرکشن میں ایسے ایسے پیچ ورک کی ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیکس آگئی ہیں کہ مرمت کے آثار تک باقی نہیں رہتے تو پھر اللہ تعالی کی کیا منشاہ اور مرضی ہے کہ خانہ کعبہ کا یہ جنوبی کونہ جسے رکنے یمانی بھی کہتے ہیں اس کو رپیئر کرنے کی جب بھی کوشش کی گئی ہے تو اس میں دوبارہ دھرارے آ جاتی ہیں ہم آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بتا چکے ہیں کہ کعبہ کی مجودہ امارت کی آخری بار تعمیر نو اور تضیین انیس سو چھانوے میں شاہ فہد کے دور میں ہوئی تھی اس وقت اخباروں میں نہ صرف خبریں شائع ہوئیں بلکہ الیکٹرونک میڈیا پر بھی دستاویزی فلمیں بھی چلائیں گی جن میں خانہ کعبہ اور حرم شریف کی تعمیر نو کے مختلف مرحالہ بار مناظر دکھائے گئے اس وقت خانہ کعبہ کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا جب آخری بار جدید مشنری اور علاعت کی مدد سے خانہ کعبہ اور حرم شریف کی تعمیر نو اور تضیین کی گئی تھی تو اس کی تعمیر میں اچھا پتر اور عالی میٹیریل استعمال ہوا تھا مگر اس وقت حیرت کی انتہا نہیں رہتی ہے کہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی خانہ کعبہ کا ایک کونہ اسی طرح درادیں لیے ہوئے ہیں اور اس کی مرمت میں دیوار کے میٹیریل سے ہٹ کر دیگر میٹیریل استعمال کیا گیا اسے سٹیل کی بڑی بڑی کیلوں سے جوڑنے کی تمام کوششیں کی گئیں مگر اس کی درست انداز میں کبھی بھی مرمت نہیں ہو سکی بہرحال اس کے پیچھے کیا راز کوشیدہ ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ وہی بست علم رکھنے والا ہے یہیں پر اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر کیجئے اور جاتے جاتے ایک یادہانی بھی آپ کو کروا دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بہت جلد کسی نئے موضوع پر گفتگو کے لیے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنا اور اردگید کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے